نہیں آپ کے اندر جو سوالات ہیں وہ آپ کرے اس لیے کہ آپ کے اندر وہ محل ہٹے گا تو اچھی زمین اچھی ہو جائے گی اس میں اچھے بھی جائیں گے آپ کو جو ہے پوزیٹف سوچائے گی ایم کی ایم دہشتگرد ہے ایم کی ایم والے جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں ایم کی ایم کی لڑکے اسلاح ہوتا ہے ٹیٹی نکال لیتے ہیں یہ عام باتیں ہیں آپ کو میں نے بتایا آئیسولیٹ کیا جاتا ہے آئیسولیٹ یعنی دور کر دو لوگوں کو ایسی شکل بنا دو ان لوگ ڈرنے ان سے خوف کھائیں دور ہوں جب آپ اسلاح لے کر اور پاکستان کی طاقل وار فوج لے کر گھروں پر چڑ جاؤ گے بے گناہ نوجوانوں کو اٹھا کر ان کے گھروں سے دوسرے علاقے میں ماروائے عدالت قتل گرد ہوگے تو کیا اس قوم کو یہ بھی حق حاصل نہیں وہ اپنا دفاع کرے وے نظیر صحبہ کی گورنمنٹ صدر فاروق لگا رہی جو میرے گاؤں کا ہے اس نے ختم کی اپنی گورنمنٹ اسی پارٹی کا پرانا ورکر اس بیس پر کہ کراچی کے اندر ماروائے عدالت قتل ہو رہے ہیں بے گناہ قتل ہو رہے ہیں یہ سبور تھے اس بات کا اس سے بڑی کیا دلیل دیں ہم کیا قسمیں کیا قرآن اٹھائیں کہ بھائی بے گناہ قتل کیے پھر دفاع کیے تو ہر بندے کو حق ہے بھائی خود نماز میں بھی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ساپ آتا ہے چھوڑ دو اللہ کی عبادت سب سے بڑی عبادت ہے اپنے دفاع کرو تو دفاع میں تو ہر بندہ اٹھتا ہے ہم تو آج بھی ہم بھی ہم نے آپ کے سامنے جو تطویر کی جو بات کی ہم تو آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں ہم نے یہ نہیں ہم تو آج بھی اسی پوزیشن میں کرے ہوئے ہیں باقی پارٹی آگر کہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا سوری رکس صاحب میں آپ سے یہ کہنا چلتا ہوں آج مجھے موقع ملا کہ میں ارتعاب بھائی کا پیغام مجھ تک پہنچے اور آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ بہت مربانی فاسٹر فال یہاں مانچسٹر والے آپ کو ویلکم کرتی ہیں جو چیز عام خاص کر میں پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں میں ایک پنجابی ہوں لیکن آپ سے میں آج بڑا متاثر ہوں لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ پنجاب میں ایم کیو ایم کے بارے میں جو سب سے عام چیز جو زیادہ ذہن میں پڑھالی جاتی ہے یا ہمیں بتایا گیا ہے یا وہاں کے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ ایم کیو ایم صرف ایک خالص مہجر قومی مومنٹ ہے جو صرف مہجروں کی لوک آپٹر کرتی ہے اس کے علاوہ خاص کر پنجابی سندھی یا بلوچی کوئی بھی ہو اس میں آنے کی یا اسے کوئی نظریہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ایک ہے اب حالانکہ اگر اسی چیز کو نظر مدن نظر رکھا جائے پنجابی ایک ایسی قوم ہے اتنے ان کے وسط ہے ذہن اور در دونوں بڑے کلے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ آکے ہر باہر کے دوسرے حکمران نے حکومت کی ہے بھٹو اٹھتا ہے کہتا ہے روٹی کپڑا مکان پبلک پالک پاگل ہو جاتی ہے سندھ میں اسے ووٹ اتنے نہیں ملتے جتنے اسے پنجاب میں ملتے ہیں ایم کیو ایم کی میں کہتا ہوں کہ ناکامی کی پنجاب میں ناکامی کی وجہ صرف اس وجہ سے ہے شاید آپ لوگ وہاں پہ پنجابیوں کے ذہن میں یہ نہیں نکال سکے کہ نہیں آج میں نے سنیا آپ سے تو میرا کافی ذہن کلیر ہوا ہے لیکن آپ وہاں پہ زہتر یہ نہیں کلیر کر سکے نہیں بابا یہ صرف پنجاب جو ہے یہ ہندوستانیوں کی نہیں معاف کرنا ہندوستانی میں نے اس لیے کہا کہ پنجابی مومن کہتے ہیں کہ یہ ہندوستانیوں کی جماعت ہے یہ ماجروں کی جماعت ہے اور اسی لیے اس کا نام ماجر قومی مومن بھی تھا ابھی بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ متحدہ محاذ نام رکھا ہے معاہدہ قومی مومن جو بہت اچھا ہے لیکن جو سب سے اہم جو چیز ہے ذہنوں سے ابھی تک یہ بات نہیں نکلی کہ یہ جو جماعت ہے یہ پنجابیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کھلے دل کے ساتھ کرے گی اور پنجابیوں کے ساتھ بھی وہ ہی کرے گی حالانکہ نظریہ اتنا بڑا ہے تو پھر کیا بات ہے کیوں نہیں پاپولر ہو رہی اس کا بہترین میں جواب دوں آپ کو یہ جوتا میں پاؤں میں پہنا ہوا ہے اگر اس کو اٹھا کر میں سر پہ رکھ لوں آپ سب لوگ کہا ہو گیا ظلم کیا تم نے کیا کیا میرا کوئیسٹن کو سمجھئے گا جوتا میں نے پاؤں میں پہنا ہوا ہے میں اس کو سر پہ رکھ لوں آپ سب لوگ کہیں گے کہ بھائی تم نے ظلم کیا یہ تو پاؤں میں پہننے کا ہے میری گزارہ یہ ہے اگر منچسٹر کے اندر بم دھماتے ہو جاتے ہیں سو جو سو لوگ مارے جاتے ہیں پانچ سو لوگ زخمے ہو جاتے ہیں ہسپتال کے اندر کیا اعلان ہوگا ہسپتال کے اندر اعلان ہوگا امرجنسی نافذ ہوگی ہے تمام لوگ امرجنسی میں آ جاؤ کیا ہوگا امرجنسی نافذ ہوگی ہے تمام لوگ امرجنسی میں آ جاؤ نائنٹی ٹو میں انیس چون انیس سو بانوے سے لے کر دو ہزار دو تک ہم قتل ہوتے رہے ہیں انیس جون انیس سو بانوے سے لے کر دو ہزار دو تک ہم قتل ہوتے رہے ہیں ہمیں دو ہزار دو میں الیکشن کے ذریعے الیکٹ ہو کر حکومت کرنے کا موقع ملا پاکستان کے اندر ہمارا جو کردار تھا چھے پرسنٹ تھا سو میں سے چھے پرسنٹ رتی برابر ہوتا ہے ہمیں کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا کراچے کے اندر جو لوگ الیکٹ ہوئے سب سے پہلے ہم نے اپنے ان کارکنان کو سٹیبل کرنے کی کوشش کی اپنی تنظیم کو امرجنسی سے باہر لانے کی کوشش کی جو لوگ روپوش ہو گئے تھے ان کو واپس لانے کی کوشش کی تنظیم سازی کی دوبارہ جو شہید ہو گئے تھے ان کے لوہہتین کو فائدہ دیا توڑا بہتا کہ وہ بھی زینے کے قابل ہو جائے ہم نے توجہ دی اپنے کارکنان پر جس کا ایجنسیز نے یہ کہا کہ یہ پھر مہاجروں کو سٹیبل کر رہے ہیں جتنے کے بعد انہوں نے مہاجروں کو دوبارہ دیکھا نہیں ایسا نہیں ہے ہم نے اپنے تنظیم کو کیا کیا اٹھا کر پورے پاکستان میں پھیلایا غریبوں کی جماعت ہے جب میرے جیسے لوگ ان ساتھی جیسے لوگ ایمکیو میں شامل ہو گئے تو یہ بتائیں وہ تحریک کیسے چلے گی پڑھنے ہی سے اسی طرح حمل پر جاگردار تو ہیں نہیں یہ کروڑ روپے خرچ کر دیں سندھ کے اندر اتنے کارکنان ہمارے موجود نہیں ہیں کہ وہاں ایم پی اے کسی کے ایم ایل کسی نکالیں پنجاب کے اندر آپ کو سب معلوم ہیں بلوچستان کے لئے سب ہم تو دو آزار دو کے بعد باہر آئے ہیں اس سے پہلے تو ہمیں کراچی سے باہر ہی جانے دیا گیا تو یہ بات آپ کو بتانے ہیں کہ متحدہ قومی مومنٹ ایک انقلابی تحریک ہے اور انقلاب صدیوں میں آتا بھی ہے کبھی نہیں بھی آتا انقلاب آپ کے سامنے ہے آپ نے ماں کتاب پڑھی ہوگی میکسم گورکی کی کہ کبھی انقلاب آتا ہے اور کبھی انقلاب نہیں آتا یہ انقلابی تحریک ہے پاکستان کے سٹیٹس کو کے خلاف ہے جب آپ سٹیٹس کو کے خلاف ہوں گے تو ظاہر ہے آپ کو نظریاتی کارکن چاہیے اب ہمیں تو وہ دگڑی بھی بجا کے لوگ کو کھٹا کر کے پچاس آر پر دے کہ تم نے یہ پولیس شجیتوانا ایسا ہمارے پاس تو نہیں ہے آٹھ کروڑ روپے ہم نے خرچ کی ہیں پنجاب کی اوپر ہوئی کتنے آٹھ کروڑ روپے ریزرٹ کیا ہے تیم سو ووٹ دو سو ووٹ ایجنسیز نہیں شکل ہی بنا دیا ہماری اگر ہم وہ آٹھ کروڑ سے ایک پوکس کر لیتے ہیں ایک علاقہ یہاں سے ہم چار ایم پی جو ایم ایم ایجیتے ہیں بارہ سے کہتے نکال لگیتی ہم خریدتے نہیں ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا ہم نے ہمارا جو ہے کہ ہم میڈل کلاس کنوں میں دیکھتے ہیں تو میڈل کلاس کو آگے لاتے ہیں یہ کون سے آپ کو سمجھا دیا کہ چھ پرسند ہمارا کردار تھا گورنمنٹ کے اندر اس وقت بھی ہم نے گورنمنٹ میں شمعوریت ایک سلیہ اختیار کی کہ پاکستان کے ایک ایک مرتبہ حضرت ایلی کے پاس دو خواتین لگتی ہوئی آگئے اور انہوں نے کہا ایک نے کہا یہ میرا بچہ ہے میرا بیٹا ہے دوسری کہا یہ میرا بیٹا ہے تو معاملہ یہ ہوا کہ آپ نے حکم فرمایا کمبر کے کمبر دلوار لاؤ اور اس بچے کے دور ٹکڑے کر دو ایک اس کو اور ایک اس عورت کو دے دو تو جو ماں تھی اس نے فرمایا کہ آقا اسی کو دے دو زندہ تو رہے گا ہم نے اسی لیے اس وقت پیپلز پارٹی میں شمعوریت تیار کی ہے اس کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ ہمارے کارکنوں کی قاتل ہیں لیکن ہم کیوں بیٹھے ہیں پاکستان کو بچانا ہے پاکستان خطرے میں ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے لوگ یہ کہیں یہ دیکھو یہ لوگ باہر بیٹھے تھے یہی ساتھ شکر رہے ہیں اب آج بھی رات امی حسان کتاب کر رہی تھی اور ہم وزیر داخلہ کو فون کر کر کے الطاپ بھائی دونڈ رہے تھے وہ لینڈ بھی نہیں آ رہا تھا یہاں تیاب حساب لگا لے ہماری فائلے دب ہی ہوئی ہیں ہمارے پڑھنے ہی روکے گئے سچی جسے گورنمنٹ کو دبا جائے گئے کام نہیں کرنے دیا جا رہا یہ وہ حقائق ہیں ہمیں تو رکا جا رہا ہے ہمارے خلاف تو ایف آئی 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 نا کار دی جا رہی ہیں ہم کس طرح اپنے کام کو پھیلائیں دیکھئے انقلاب صدیوں میں آدمی ہماری کوشش جاری ہے تیس سال ہو گئے ہیں انشاءاللہ بہت جد بہت جد آپ منظر بہت قریب ہیں آپ جیسے لوگ آپ جیسے دور اندیش لوگ جب امکیو میں شامل ہوں گے ان کے ذہن کھلیں گے وہ اپنی قوم کھلائیں گے تو دریا کا جیسے دیوار ٹوٹتی ہے اور سمندر کیسے سال آباد ایسے انقلاب آئے گا الطاف بھائی زندہ بھائی الطاف بھائی زندہ بھائی الطاف بھائی زندہ بھائی میرا سلام آج جہی بات آئی دیل سے سنیں اور دیل خوش ہو گئے کلیر ہو گیا دیل اور الطاف بھائی کو میرا سلام اور انشاءاللہ پوری کوش کریں گے اللہ حافظ تینکیو جی